نمشکار سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز ٹوئنٹی ایٹ میں یہ بات کرتے ہیں ودبردیش کی گوچھ خاص خبروں کی راجستان میں پدستے سینہ کے جوان کے حنمان نگر وارڈ کرمان 43 سسد گھر پر اگیا چورو نے چوری کرنے کے بعد آگ لگا دی پیڑت سینہ کے جوان ابشک مشرا پتا چندربان مشرا نیوازی حنمان نگر تھانہ بچیا جلہ ریوہ کا نیوازی ہے ان کے دوارہ بتایا گیا ہے کہ میں بھارتی سینہ راجستان گاندھی نگر پر پدست ہوں دناغ 19 نومبر 2022 کو میرے گھر میں راتری کے سمیں چوری کی گئی وہ آگ لگا کر پورے گھر کو جلا دیا گیا جس سے میرا گھر میں رکھا سامان جلا دیا گیا میں بچیا تھانہ میں گیا پرانتو آج تک چوری کی ریپورٹ نہیں لکھی گئی اور نہ ہی کوئی کارواہی کی گئی ہے پیڑت پر ہرتی سینہ میں واپس سیوہ دینے جا رہا ہے بھاتیہ تک دکھی ہے اس کا پریوار بے گھر ہے یہاں وہاں جیوانے آپن کر رہا ہے ہے اس کے پریوار کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے پولیسہ دیکھشے کو گیا پان سواپتے میں جوانے تکال چوری کی ریپورٹ درج کر آگے کی کرواہی کرنے کی گھوہار لگایا ریوہ سامان بیرو راجستو بھاری کی ریپورٹ کیا نام ہے آپ کا آج اس کی اپیس آئے ہیں کیا گھتنا ہے میرا نام اب سے کمار میسرا ہے میں کشنا نگر میں رہتا ہوں وارڈ نمبر 43 میں میرے گھر میں آگ لگ دی کچھ لوگوں نے آئے اور چھوڑی کیے چوری کرکے ان لوگوں نے پورے گھر پر آگ لگا دیا اس ٹائم پر میں مہاراشتھ احمد نگر میں پدست تھا وہ ٹریننگ کے پر پسے میں گیا ہوا تھا وہاں پاس میرے کو صبح فون آتا ہے میرے پروسیو دارا کہ آپ گھر کے دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس کے بعد میں اپنے پریجن والوں کو فون کیا ان کو بولا کہ آپ گھر جائیں گھر جا کر دیکھیں کیا کروائی ہوئی ہے جب میرے گھر والے وہاں گئے دروازہ کھولے اندر گئے تو پوری گھر میں آگ جل رہی تھی اس کے بعد پھر پولیس کو فون پولیس کو میں نے فون کیا میں نے بولا کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے کچھ لوگ گھزے ہوئے تھے کرپیہ جکر کے جائیے وہاں جا کر دیکھیں کیا ہوا تو پولیس والے میرے کو بولتے ہیں کہ پہلے آپ آئیے آ کر کے یہاں ریپورٹ لکھائیے ریپورٹ لکھانے کے بعد پھر یہاں سے کوئی پولیس والے وہاں جائیں گے جا کر کے کاروائی کریں گے کس کے دورہ یہ بولا گیا یہ وہاں کے جو دھانا پروہاری پاٹھاک میڈم تھی ان کے دورہ بولا گیا انہوں نے بولا کہ آپ یہاں پہلے دھانا میں آئیے یہاں آ کر کے آپ ریپورٹ لکھائیے اس کے بعد یہاں سے پولیس والے جائیں گے اور جا کر آپ مدد کریں گے تو میں نے ان کو بولا میڈم میں بھارتی سینہ میں نوپری کر رہا ہوں ابھی میں مہاراشت احمد نگر میں ہوں میں اس سمیں آپ کے پاس کیسے آپ آؤں گا تو انہوں نے بولا یا تو آپ کے پریوار اپر جن میں کوئی ہو یا تو پھر آپ کے کوئی آسپڑوس میں تو ان کو بھیجیں تو میں نے اپنی بہن کو بولا کہ آپ جاؤ وہاں جا کر کے ایک بار میرے ریپورٹ لکھاؤ میری بہن جب تھانا گئی تھانا جا کر کے ریپورٹ لکھانے لگی تو وہ بولے کہ آپ اس گھر کی کون ہے آپ کے کہہنے سے ریپورٹ نہیں لکھے جائے گی آپ اس گھر کے مالک نہیں ہے کون سے تھانے کا معاملہ ہی تھانا بچھیا کب کی گھٹنا ہے یہ انیس تاریخ کی رات کی گھٹنا ہے ابھی آپ تھانے گیا تھے میں تھانے میرے کو پانچ دن کی آپات کالین چھوٹی ملی تھی پانچ دن سے میں لگاتار تھانے ہی جا رہا ہوں پر وہاں سے صرف بیویشنہ ہوتی ہے لکھا جاتا ہے پر ابھی تک ریپورٹ قائم نہیں ہوا یا کیا نقصان ہوا ہے میرے گھر میں رکھا ہوا لگ بھگ ڈھائی ڈھائی لاکھ تک کا سونا وہ نہیں ہے اور تقریبا وہاں کا اے سی فریز کولر ٹی وی واسنگ ماشین اور بیڈ سوفا سیٹ اور بکسال ماری سب کچھ جلکیں راک کر دیا گاڑی بھی تھی آپ کی میری افجڑ بائک بھی تھی اس میں بھی آگ لگا دیا کچھ سامان جو ان سے لے جاتا بنا ہوگا وہ لے کر چلے گئے ہوں گے اور جو بچا کچھ سامان انہوں نے اس پر آگ لگا آس پاس کیمرہ نہیں لگا آس پڑوس میں گلی محلے میں کئی دو تین کیمرے لگے ہوئے ہیں پر کسی میں آیا پانچ دن ہو گئے نہ پولیس کسی کیمرے کس کے دور آگ لگائے گئے کچھ ہے جانکاری آپ کو ہمارا تو ایک ہی اوپر تندگد ہے کہ ایک ہی ویکتی ہے جس سے ہمارا کچھ میرے بڑے بھائی کا لڑائی جھگڑا چل رہا تھا کیونکہ جو میرا بڑا بھائی ہے ان کی بڑی جو ان کی وایت ہیں ان کی اپس میں لڑائی جھگڑا چل رہا تھا کافی ڈیووس کا چل رہا تھا تو وہ کئی بار ان لوگوں نے ہمارے اوپر جھوٹا کیس لگانے کی کوشش کی دہج لگانے کی کوشش کی یہاں تک کہ ہمار پیٹ اور کیے کہ میرے اوپر لپتا ہوا تھا میرے کو مار رہا تھا جبکہ اس دوران میں ڈیوٹی پر ہوں اور جھوٹا کیس انہوں نے بنا کر کے لگا دینا کہ مطلب میرا دیور میرے کو آیا میرے کو مارا پیٹا اس ویسے پر آپ نے ریوہ ایس پی سے پھون کے ماتجن سے کچھ جان کری دھی ہے یا سکایت میں ڈاریکٹ تھانا میں اس کے پرتی پوری سوچنا ہے کئی فائی آر بھی درج ہیں انہوں نے جب میرے خلاف کئی دو تین بار جھوٹی خلاف فائی آر درج کر آئی تھی اس کے بعد پھر بعد میں یہ پھر دوارہ سمجھوتا کر لیتی تھی کیونکہ ان کے بعد ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا جو یہ صدق کر سکے کہ میں نے کبھی ان کو مارا یا کبھی میں نے ان کے ساتھ کوئی کو کچھ کیا کیونکہ میں آگ جانے کی آگ جانے کی گھٹنک بات کیا تھانے سے اسٹاپ کوئی گھٹنا اس طل پر گیا ابھی تک آگ جانے کی گھٹنا لگنے کے بعد جب میرے کو سوچنا ملی تھے تب میں نے فون کیا فون کرنے کے بعد جب میں نے کھانا پرباری میڈم کو بولا کہ میڈم میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے تو کسی پولیس والے کو وہاں بھیجئے تو انہوں نے بولا کہ پہلے آپ اپنے گھر والے کسی ابھی تک کوئی سٹاپ گیا کیا تھانے سے ابھی میں میری سوچنا میں دو تین لوگ گئے تھے لیکن جب سے میں اپنی ڈیوٹی سے واپس آیا وہاں آنے کے بعد صرف ایک بار پولیس بار آئے ہیں پانچ دن ہو گئے میرے کو آئے ہوئے صرف ایک بار پولیس والے میرے گھر آئے ہیں کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں کچھ نہیں بچا میرا پورا گھر جل کے راک ہو گیا پورا سامان راک ہو گیا میں تو ڈیوٹی پہ تھا آج میں آیا تو آج میں روڑ پہ آ گیا بی بی بچے سب ہم لوگ کہاں رہ رہے ہیں باہر روڑ پہ رہ رہے ہیں نہ ہمارے پاس رہنے کے لیے کچھ بچا نہ کھانے کے لیے کچھ بچا اگلا آدمی صرف جلن بس ہمارے گھر میں پورے گھر میں پوری زندگی میں ہمارا سب کچھ برباد کیا نام ہے آپ کا اب اسے کمار مصرہ ٹھیک